ارے تو کیا ان برکرز کے خوف کی وجہ سے ساری زندگی اس بے جوٹ شادی کو نبھاؤ گے؟ ہاں؟ ہمارے سر پر بیٹھی رہے گی تمیز و دین کی بیٹھی کیا ہمیشہ؟ یہ سوچ سوچ کے نا امر میرا سر پھٹے جا رہا ہے آپ پلیز اپنی طبیعت خراب مت کیجئے گا پہلی بہت پرابلم جمع ہو گئے ان زندگی میں ہاں تو یہ ساری کی ساری پرابلمز ہماری خود کی وجہ سے ہیں تمہار دو اس لڑکی کو طلاق اور اس کو بولو جائے یہاں سے میں کل جاتی ہوں اور جا کے نزت آپا کے ہاتھ پیار جوڑتی ہوں تمہاری وجہ سے نادیا سے شادی کر کے اس کو یہاں لے آؤں گی نادیا اس گھر میں نہیں آئے گی یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے ایمار نادیا بہت دکھی ہے تمہاری وجہ سے اب وہ تمہیں اور افرا کو دھیل ساری شاپنگ کرتے ہوئے دیکھے گی ایک ساتھ تو اس کے دل پہ قیامت تو گزرے گی نا اب اس کو ریسپشن پہ لے جانا ہے تو کپڑے تو دلانے ہوں گے نا ماروک اتنا ہی ضروری تھا تو مجھے بتا دیتے علماری بھری پڑی ہے کپڑوں سے میں دے دیتی اسے کوئی پرانا جوڑا اسے کون سا پرک پڑنا تھا آپ بھول رہی ہیں کہ افرا وہاں میری بیوی کی حیثیت سے جائے گی میں نہیں چاہتا کہ لوگ سوچے کہ میری بیوی کسی شئے کی کمی ہے کپڑے اور زیور تو تم اسے پہنا دوں گے لیکن اس کی چاہیلیت اس کو کیسے چھپاؤ گے ڈھنک سے چار لوگوں میں بیٹھ کے بات کرنے کے قابل نہیں ہے وہ ہاں اگر اس کی جگہ نادیا ہوتی پھر کوئی دوسری بات تھی